اللہ الرحمن الرحیم ایجاک نعبد و ایجاک نستعین ترجمہ کنزل ایمان ہم تجھ ہی کو پوجے اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں ایجاک نعبد و ایجاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اس سے پہلی آیات میں بیان ہوا کہ ہر طرح کی حمد و سنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہے جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا ہے بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے اور اس آیت سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ عز و جل ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے اور تیل علاوہ اور کوئی اس کا اس لائق ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہے تیری اجازت اور مرضی کے بغیر کوئی کسی قسم کی ظاہری باطنی جسمانی روحانی چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا تو تعظیم میں فرق عبادت کا مفہوم بہت واضح ہے سمجھنے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا عبادت کے لاتا ہے اور اگر عبادت کے لائق نہ سمجھے تو وہ محض تعظیم ہوگی عبادت نہیں کہلائے گی جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا عبادت ہے لیکن یہی نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا استاد پیر یا ماں باپ کے لئے ہو تو محض تعظیم ہے عبادت نہیں اور دونوں میں فرق وہی ہے جو ابھی بیان کیا گیا ہے ایہا کناعبدو ایہا کناعبدو سے معلوم ہونے والی اہم باتیں آیت میں جمع کسی گئے ہیں جیسے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ نماز باجمات کے ساتھ ادا کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی عبادت کرنے میں شریک کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ گناہگاروں کی عبادتیں اللہ تعالی کی بارگاہ کے محبوب اور مقبول بندوں کی عبادتوں کے ساتھ جمع ہو کر قبولیت کا درجہ پا لیتی ہیں نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں اپنی حاجت عرض کرنے سے پہلے اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہیے امام عبداللہ بن احمد رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبادت کو مدد طلب کرنے سے پہلے ذکر کیا گیا کیونکہ حاجت طلب کرنے سے پہلے اللہ تعالی کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قبولیت کے زیادہ قریب ہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنے کی برکت ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں کسی کا وسیلہ پیش کر کے اپنی حاجات کے لیے دعا کیا کرے تاکہ اس وسیلے کے صدقے دعا جل مقبول ہو جائے اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے چنانچہ وسیلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے یا ایہا اللہزین آمنتک اللہ وابتغو الیہ الوسیلہ ترجمہ کنزل عرفان اے ایمان والو اللہ سے ڈڑو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ ایک نابینہ صحابی بارکاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر دعا کے تعلیم ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں افتنا دعا مانگنے کا حکم دیا اللہم انی اسألوکا واتوجہو الیکا بمحمد النبی الرحمت یا محمد انی قد توجہت بکا الاربی فی حاجتی حاضی ہی لِتُقْضَا اللہمَّ فَشَفِّعُهُ فِي اے اللہ عز و جل میں تجھ سے سوار کرتا ہوں اور تیری طرف نبی الرحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے اے اللہ عز و جل بس تو میرے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرما حدیث پاک میں مذکور لفظ یا محمد سے مطالق ضروری ہدایات عالی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں علماء تحصیح فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر ندا کرنی حرام ہے اور یہ بات واقعی محل انصاف ہے جسے اس کا مالی کو مولا تبارک تعالیٰ نام لے کر نہ پکارے تو غلام کی کیا مجار کہ وہ راہ عدد سے تجاوز کرے بلکہ امام زین الدین مراقی وغیرہ محققین نے فرمایا اگر یہ لفظ کسی دعا میں وارد ہو جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہو جیسے دعا یا محمد انی توجہ تبی الہ ربی تاہم اس کی جگہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہنا چاہیے حالا کہ الفاظ دعا میں حت الوسع تغیر نہیں کی جاتی یہ مسئلہ مہم یعنی اہم ترین مسئلہ ہے جس سے اکثر اہل زمانہ نافل ہیں اور واجب الحفظ ہے وَإِيَّاكَنَسْتَعِيْنَ اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اس آیت میں بیان کیا جاہا ہے کہ مدد طلب کرنا ہوا واسطے کے ساتھ ہو یا واسطے کے بغیر ہو ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے جس سے حقیقی طور پر مدد طلب کی جائے حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں حقیقی مدد طلب کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس سے مدد طلب کی جائے اسے بزاد قادل مستقل مالک اور گنی بے نیاز جانا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاع کے بغیر خود اپنی ذات سے اس کام یعنی مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے نزدیک شرک ہے اور کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ایسا عقیدہ نہیں رکھتا اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے بارے میں مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لئے واسطہ اور حاجات پوری ہونے کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں تو جس طرح حقیقی وجود کے کسی کے پیلا کیے بغیر خود اپنی ذات سے موجود ہونا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور اس کے باوجود کسی کو موجود کہنا اس وقت تک شرک نہیں جب تک وہی حقیقی وجود مراد نہ لیا جائے یوں ہی حقیقی علم کے کسی کی اطاق کے بغیر خود اپنی ذات سے ہو اور حقیقی تعلیم کے کسی چیز کی محتاجی کے بغیر از خود کسی کو سکھانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اس کے باوجود دوسرے کو عالم کہنا یا اس سے علم طلب کرنا اس وقت تک شرک نہیں ہو سکتا جب تک وہی اصلی معنی مقصود نہ ہو تو اسی طرح کسی سے مدد طلب کرنے کا معاملہ ہے کہ اس کا حقیقی معنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور وسیلہ اور واسطہ کے معنی میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے لئے ثابت ہے اور حق یہ ہے بلکہ یہ معنی تو غیر خدا ہی کے لئے خاص ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ وسیلہ اور واسطہ بننے سے پاک ہے اس سے اوپر کون ہے کہ یہ اس کی طرف وسیلہ ہوگا اور اس کے سوا حقیقی حاجت رواہ کون ہے کہ یہ بیچ میں واسطہ بنے گا بدنظہبوں کی درست سے ہونے والا ایک اعتراض ذکر کر کے اس کے جواب میں فرماتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا سے توسل کر کے اسے کسی کے یہاں وسیلہ اور ذریعہ بنایا جائے اس وسیلہ بننے کو ہم اولیاء کرام سے مانگتے ہیں کہ وہ دربار الہی میں ہمارا وسیلہ ذریعہ اور قضائے حاجات کا واسطہ ہو جائیں اے وقوفی کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دیا ہے کا تجمہ کچھ یوں ہے اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم یعنی گناہ کر کے تیرے پاس حاضر ہو اور اللہ سے معافی چاہیں اور معافی مانگیں ان کے لئے رسول تو بے شک اللہ کو توبہ کو بھول کرنے والا مہربان پائیں جائیں کیوں یہ فرمایا کہ اے نبی تیرے پاس حاضر ہو اور تو اللہ سے ان کی بخشی چاہے تو یہ دولت اور نعمت پائیں یہی مارا مطلب ہے جو قرآن کی آیت صاف فرما رہی ہے تیرے تفصیل آیت کریمہ کے بارے میں مزید تفصیل جاننے کے لئے فتح و رزویہ کی اکیس و جلد میں مجودہ آلہ حضرت امام محمد اللہ خان کا مدد طلب کرنے والوں کے لئے امداد کی برکتی کا مطالعہ فرمائے اللہ تعالیٰ کی اطاع سے بندوں کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا مدد کرنا ہوتا ہے جیسے رزویہ بدر میں فرشتوں نے آ کر صحابہ اکرام کی مدد کی لیکن اللہ تعالیٰ نے اشار فرما اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بلکل بے سر و سرمان تھے فرشتوں کی مدد کو اللہ تعالیٰ کی مدد کہا گیا اس کی وجہ یہی ہے کہ فرشتوں کو مدد کرنے کا افتیار اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہے تو حقیقتا یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مدد ہوئی یہی معاملہ انبیاء اکرام اور اولیاء عظام کا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے مدد کرتے ہیں اور حقیقتا وہ مدد اللہ تعالیٰ کی ہی ہوتی ہے جیسے حضرت سلیمان علیہ صلی اللہ وسلم نے اپنے وزید حضرت آصف بن بلکیہ رضی اللہ عنہ سے تخت لانے کا فرمایا اور انہیں پلک جھفکنے میں تخت حاضر کر دیا انہیں فرمایا یہ میرے رب کے فضل سے ہے اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ 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 سلم کی سیرت مبارکہ میں مدد کرنے کی تو اتنی مثال موجود سب جمع کی جائیں تو ایک زخیم کتاب مرتب ہو سکتی ہے ان میں سے چند مثال یہ ہیں نمبر ایک صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ 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 سلم ستر صحابہ کو سراب کر دیا نمبر تین انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے چودہ سو یا اس سے بی زائد افراد کو سراب کر دیا نمبر چار لعاب رہن سے بہت سے لوگوں کو شفا عطا فرمائی اور یہ تمام مدد ہیں کیونکہ اللہ تعالی کی عطا کردہ طاقت ستھی لہذا سب اللہ تعالی کی ہی مدد ہیں اس وارے میں مزید تفسید کیلئے فتاوہ رضویہ کی تیسوی جلز میں موجود عالی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان کے نسان مصطفی کریم صلی اللہ علیہ علیہ کو دعف البلا یعنی بالائے دور کرنے والا کہنے والوں کے لئے انعامات کا مطالعہ فرمائی مطالعہ مطالعہ